السلام علیکم دوستو میں ہوں جمشت رضا فریدانسر ٹیٹوریل کے جانب سے جیسے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ بند ہو چکا تھا پھر چھ مہینے کے بعد مسلسل ای میل کرنے کے بعد میرا اکاؤنٹ کو کھول دیا گیا ہے تو اس اکاؤنٹ میں مجھے کہا گیا تھا کہ آپ اپنی جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ ویریفائی کیجئے گا میں نے پھر لے بھی اپنی آئیڈنٹیٹی کو جو ہے ویریفائی کیا تھا لیکن کیونکہ ایک مسئلے کی وجہ سے وہ دوبارہ چاہتے تھے کہ میں اپنی آئیڈنٹیٹی کو ویریفائی کروں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنی آئیڈنٹیٹی کو کس طرح ویریفائی کر سکتے ہیں اور ویریفائی کرنے کے بعد میرا اکاؤنٹ دوبارہ کل گیا ہے اور میں ہر وہ کام کر سکتا ہوں جو کہ پہلے بھی کر سکتا تھا تو میں آپ کو لے جاتا ہوں اپنی کمپیوٹر سکرین پر کمپیوٹر سکرین پر آپ فرینانسر کے اکاؤنٹ کچھ اس طرح دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جب وہ کہے گا کہ آپ نے اپنی آئیڈنٹ کو ویریفائی کرنا ہے ایک اوپشن آئے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویریفائی کوٹ کنفرمیشن ہے ایک طرف آپ کو یہ کوٹ دیا جائے گا اور دوسری طرف آپ کو کہے گا کہ آپ اپنی آئیڈی کارٹ کو لے لے فر ایکزمپل اس طرح کوٹ کو آپ نے پرنٹ کرنا ہے میں نے کوٹ کو پہلے ہی پرنٹ کیا تھا اس کو ایک پین کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک پین کے ساتھ میں نے لکھا ہوا ہے ایک لیٹر کے اوپر اور ساتھ ساتھ اپنے آئی ڈی کارٹ کو بھی میں نے دیا تھا تو اس کی کچھ اس طرح فورمیشن ہیں میں نے تو ابھی فیل حال اپنے آئی ڈی کو اگلر کیا ہوا ہے لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے اپنی آئی ڈی کارٹ ہے اس کو صحیح کر لے اور آپ اس طرح کے ایمیج لیں گے جہاں پر ایک طرف یہ دیکھ لے 2CDD60ES یہ کوٹ آپ اپنی ہاتھ میں لیں گے اور ایک طرف آپ اپنی آئی ڈی کو لیں گے جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 2CDD60ES اور ایک طرف آپ اپنی اس کوٹ کو اپنی ہاتھ میں لیں گے جیسے میں نے یہاں پر لیا ہے اور ایک طرف آپ اپنی آئی ڈی کارٹ کو لیں گے جیسے کہ یہاں پر دکھائی دیا ہے اور میں نے بھی تقریباً اسی طرح اپنے ہاتھ میں آئی ڈی کارٹ کو لے کے اس ایمیج کو میں نے اپلوٹ کیا تھا اپلوٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے مجھے کہا ہے کہ تو اس لوگوں نے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایکسپٹٹ ہے اور اس کی فورمیٹ جو ہے آپ نے پی این جی جی پی جی یا جی آئی ای 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 ف فائف ای 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 غیرے قریب ہونی چاہیئے آپ سینڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی قویسچن ہے تو اس کو بھی آپ اس کی بھی آپ آنسر دیں گے تو آپ کی جو ہے کمپلیٹ آکانٹ فیریفائی ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اپنی اکاؤنٹ پر چلا جاؤں for example اپنی پروفائل پر چلے جاؤں پروفائل پر جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ای میل ویریفائیڈ ہے اور یہاں پر سائٹ پر ایڈینٹی ویریفائیڈ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چیک ہے مطلب کنفرم میں نے اپنی ایڈینٹی کو جو ہے وہ کنفرم کیا ہے جہاں پر یہ ویریفائیڈ دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے میں نے پریفرڈ فریلانسائر کو ابھی تک جواین نہیں کیا ہے اور پیمنٹ کو میں آپ کو بار بار ہی کہتا ہوں تقرائی بن بہت سارے ویڈیوز میں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ نے پیمنٹ کو ورفائن نہیں کریں گے یہاں پر میں نے بھی فریفائن نہیں کیا ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے گرین سائن ہیں ٹھیک ہے گرین سائن نہیں ہے بلکہ گری سائن ہیں اور فون ویر فائیڈ ہے ایمیل ویریفائیڈ ہے اور فیس بک کو میں نے کنیکٹ نہیں کیا ہے آپ کر سکتے ہیں میرا ان تینوں کا گری ہے جو فرق نہیں پڑتا سب سے لازمی پارٹ ہے وہ آپ کے آئیڈنٹی ہے ایمیل ہے اور فال نمبر جو آپ ویریفائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ آسانی کے ساتھ اپنی اکاؤنٹ کو فریلانسر کے فریلانسر میں ویریفائی کر سکتے ہیں یہ ویریفیکیشن آپ کو اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب آپ اپنے پیسیر کو پہلی مرتبہ اپنے فریلانسر اکاؤنٹ سے اپنی بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو تب آپ کو اپنی جو آئیڈنٹی ہے اس کو ویریفائی کرنا پڑے گا کیونکہ بغیر ویریفیکیشن کے شاید جو آپ کی فائنیشل جو ویڈرول ہے آپ ٹرانسفورمیشن ہے آپ یہاں ایک اکاؤنٹ سے دوسری اکاؤنٹ میں جب آپ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں یا کسی کو پی کرنے کی کوشش کرتے ہیں فریلانسر کے اندر اگر آپ کی جو آئیڈی ہے یا آئیڈنٹی ہے وہ ویریفائی نہیں ہے تب آپ کو مشکلوں کا سامنے کرنا پڑ سکتا ہے تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تم سب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ساتھ ساتھ سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولے گا فیلحال مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ